حضرت فضول ہوئی سے متعلق یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کا طریقہ علاج جو خانکہوں میں ہے کیا اس میں ہم چپ کا روزہ جو تھا امتوں پچھلی امتوں میں اس سے ہم کچھ افادیت حاصل کر سکتے ہیں کیا ان ادر ورڈز کیا مشایخ حضرات جو ہے اپنے مریدین کو جن کوئی بیماری لاحق ہے فضول کوئی کی کیا وہ ان کو چپ کا روزہ بھی رکھواتے ہیں اس کی کوئی افادیت ہے یوٹلیٹی اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ اٹھا ہے آپ نے آپ کو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تصوف و سلوک جو ہے یہ تو اصلاح و تربیت ایک چیز ہے اس لئے آپ نے دیکھا اس میں فاقی بھی کرائے جاتے ہیں فاقی کرائے جاتے ہیں روزہ رکھوائے جاتے ہیں اور کھانے کے لیے بھی کھا کے بعد ہی چپاتی کھانی ہے آپ نے بس پانی بھا ایک گلاد یا ایک پیالہ پینا بس تو یہ فاقی کرائے جاتے ہیں تو مقصد یہ فاقی کرانا نہیں ہوتا مقصد اس کی طبیعت کو اعتدال پہ لانا ہوتا ہے اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ علیہ قدس سے صرف محاجر مدنی جو یہ تبلیغی جماعت کے امیر بھی رہے اور باشا اللہ جو ہے فضال عامال جو کتاب ہے جگہ جگہ تعلیم کی جاتی ہے ان کے مصنف بھی ہیں تو اللہ نے بڑا ان کے انچا مقام قطبیت کا تاک کیا تھا تو وہ لکھتے ہیں کہ میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یحیہ صاحب کاندلوی اور مولانا یحیہ صاحب کاندلوی یہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں اور مولانا علیہ صاحب چچا لگتے ہیں حضرت شیخ زکریہ کے تو کہا کہ یہ مولانا یحیہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے استاد ہے مولانا یعقوب نانوتوی تو مولانا یعقوب نانوتوی ہمارے استاد تھے دیوبند میں تو سبق کے بعد ہم اُرد کی عید کٹھے ہو جاتے تھے اور ان سے ہم جو ہے سوالات کرتے تھے کہتا ہے میں نے سوال کر لیا کہتا ہے یہ تصوف کیا چیز ہے تصوف میں فاقے کرائے جاتے ہیں کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے تو یہ فاقے کیوں کرا جاتے ہیں جبکہ اللہ کی نعمتیں تو کھائیں اللہ کی نعمتیں پیئیں تو اللہ نے کھانے پینے کے لئے نعمتیں دیئیں اور یہ جو ہے وہ فاقے کراتے ہیں خان قوم میں کیوں یہ سوال کیا تو حضرت کے پاس کتاب تھی تو حضرت ایک کتاب کا صفحہ یوں موڑ دیا موڑ کی کتاب بند کر دی ظاہر کتاب بند کر دی تو صفحہ اس کے اندر مڑ گیا تو تھوڑے دیر بات کرتے رہے بات کرنے کے بعد اب کتاب کھولی تو مولانی یعیہ صاحب فرمایا مجھے کہا اس صفحہ جو ٹیڑا ہو گیا اس کو سیدھا کر تو میں نے اس کو یوں سیدھا کیا تو پھر وہ یوں کھڑا رہ گیا پھر میں نے یوں سیدھا کیا پھر وہ یوں کھڑا ہو گیا فرمایا کہ سیدھا کرنا اس کو تو کہا حضرت میں کرنا ہو لیکن یہ تو یوں ٹیڑا کھڑا ہو گیا سیدھا نہیں ہوا حضرت کیا کیا اس کو بالکل اپوزٹ اُلٹا کر دیا کتاب بند کی اب کتاب کھولی اور اس کو یوں کیا تو سیدھا ہو گیا تو اس کا نام تصوف ہے تصوف جو انسان کی فطری جتنی صلاحیتیں ہیں اس کا بالکل اپوزٹ مشک کا نام ہے جب اپوزٹ مشک کر لے گا اب اعتدال پر لانا بلکل آسان ہے اللہ اکبر تو فرمایا کہ وہ اپوزٹ کرنا مقصد نہیں اعتدال پر لانا مقصد ہے اس لئے کہتے ہیں جو فاقے کرائے جاتے ہیں یہ فاقے سے مقصد یہ نہیں کہ بھوکا مارنا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو فاقے پر جب کنٹرول ہو گیا اب جب کھائے گا تو یہ کنٹرول کے ساتھ کھائے گا اعتدال کے ساتھ کھائے گا اور اس نے زبان پر کنٹرول کر دیا کہ تم نے بولنا نہیں ہے تو نتیہ کیا وہ نہ بولنے پر اس کو جب کنٹرول ہو گیا اب جب بولے گا تو کنٹرول کے مطابق اپنے کام کی بات بولے گا فضول بات نہیں بولے گا تو دیکھو فرمایا کہ چپ کرانا مقصود نہیں ہے فضول گوئی سے بچانا مقصود ہے تاکہ اعتدال پر رہے جیسے فرمایا حج کے اوپر جو ہے یہ احرام کی جو چاہدریں بندوائے دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جوتے کپڑے سے آری کر دیا آپ گھر میں آپ کے بھی احرام باندھ لیں نہیں وہ مشک اس لئے کرائی جاتی ہے تاکہ گھر میں جو کپڑے پہنے اس کی اہمی دل سے نکل جائے فرمایا کہ انسان تو دو کپڑوں سے بھی رہ سکتا ہے یہ پشاک میں کیا غرور کروں میں اس پشاک میں کیا متقبر کروں اس میری پشاک کی کیا حیثیت ہے یہ میری واسکر جب اور قبو کی کیا حیثیت ہے اس کے بغیر بھی انسان جی سکتے ہیں چالی دن حج پہ میں دیکھ کے ہم سادہ تماشا تو فرمایا کہ یہ جو اچھے اچھے جو بوٹ پہن کے اور جو خسے پہن کے نقرے سے چلتے زمین پہ اکڑ اکڑ کے ان کی احمد نکل جائے کہ ان خسوں کی کیا حیثیت ہے میں چپل سے زندگی ادار کیا ہوں تو ان چیزوں کے احمد گر گئی جب احمد گر گی تو دنیا کی چیزیں جب احمد گرے گی تو دنیا بنانے والے کے ساتھ تعلق جڑے گا اور نتیجہ یہ کہ انسان خدا کی محبت پالے گا ماشاءاللہ تو یہ مقصود ہوتا ہے ماشاءاللہ ان مشکوں سے عجیب راز کھلا ہم یہ سوچتے تھے کہ اتنے مجاہدیں مشکتیں کیوں کروائی جا رہی ہیں تو وہ ایک فیض ہے انسان کی زندگی میں جو اس کو پریکٹیکل ٹریننگ دے رہا ہے لیکن مقصود یہ ہے کہ وہ واپس اعتدال پہ آگئے عجیب راز ہے حضرت ماشاءاللہ آپ سے تو باتیں کر کے یہ ایسی باتیں کھلتی ہیں مزید آپ براہ محبتیں ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ